ہنٹا وائرس ہنٹا وائرس جو آج چائنہ میں نمودار ہوا اور جس شخص میں ظاہر ہوا اس کی موت بھی ہو گئی یہ ہنٹا وائرس آیا آج سے پہلے بھی کہیں ظاہر ہوا ہے یا نہیں اور یہ ہنٹا وائرس کی شناخت کیسے ہوتی ہے اور یہ ہنٹا وائرس انسان کے جسم میں کیسے داخل ہو سکتا ہے اور انسان کی صحت کو کس طرح متاثر کرتا ہے اور یہ کس چیز سے وجود میں آتا ہے آئیے اس پر بات کرتے ہیں ہنٹا وائرس ایک ایسا وائرس ہے جو چوہوں کے ذریعے سے بالخصوص سفید پیر والے چوہے اور جن کا پچھلا حصہ سرکھ ہوتا ہے ان میں پایا جاتا ہے اور ان کے ذریعے سے ہی انسان کے جسم میں ٹرانسفر ہوتا ہے اور یہ ہنٹا وائرس پھپنوں کی سنگین بیماری کا سبب بنتا ہے جسے ہنٹا وائرس ایچ پی ایس کہا جاتا ہے اور یہ وائرس جس شخص میں موجود ہوتا ہے اسے باہر کم از کم ایک ہفتہ تک زندہ رہتا ہے ہنٹا وائرس کی شنافت سب سے پہلی مرتبہ کینیڈا میں انیس سو چورانوے میں ہوئی تھی جب محققین نے جائزہ لیا تو ان کو مصبت طور پر یہ پتا چلا کہ یہ ہنٹا وائرس انیس سو چورانوے سے پہلے کم از کم تین مرتبہ پیش آ چکا ہے اور اس کا پہلا مرتبہ انیس سو انانوے میں تھا کینیڈا میں پبلک ہیلتھ ایجنسی کے مطابق جنوری دوہزار پندرہ تک ستائیس اموات واقع ہوئی ہنٹا وائرس انسان کے جسم میں کیسے داخل ہو سکتا ہے ہنٹا وائرس جس انسان میں موجود ہو اس کے تھوکنے کے ذریعے یا پیشاب کرنے والی بھوندوں کو سانس لینے کے ذریعے یا متاثرہ جنگلی چوہوں خصوصا ہرے پیر والے اور جن کا پچھلا حصہ سرخ ہوتا ہے ان کے ذریعے سے ہی یہ انسان کے جسم میں داخل ہوتا ہے اور یہ جس انسان میں موجود ہو اس کی آلودگی کے ذریعے بھی دوسرے انسان میں ٹرانسفر ہو سکتا ہے جیسے کہ اس کی کٹی ہوئی جلد کے ذریعے اور ممکنا طور پر اس کی آلودہ خوراک یعنی اس کا جھوٹا کھانے کے ذریعے اور یہ پانی میں بھی داخل ہوتا ہے مثلا اس نے کسی پانی کو ٹچ کیا اور آپ نے پھر اس پانی کو ٹچ کیا تو اس کے ذریعے سے ہی آپ کے جسم میں یہ داخل ہو سکتا ہے لیکن یہ خانسی کرنے کے ذریعے سے یا ہوا میں موجود ہو اس کے ذریعے سے یہ موجود نہیں ہوتا ہینٹا وائرس ایک سے پانچ ہفتوں کے اندر ظاہر ہو جاتا ہے اور درمیانہ دو سے چار ہفتوں میں بھی ظاہر ہو سکتا ہے یہ بیماری انتہائی سنجیدہ ہے کیونکہ اس بیماری میں مبتلا ہونے والے چالیس پرسنٹ لوگ فوت ہو جاتے ہیں ہینٹا وائرس کے علامات یہ بیماری فلو جیسی بیماری سے شروع ہوتی ہے ابتدائی مرحلے میں بخار سردی لگنا پٹھوں میں درد سر میں درد متلی الٹی اور سانس کی قلت تیز دل کی دھڑکن شدید سانس کی ناکامی اور متاثرہ افراد کو بلٹ پریشر میں گیر معمولی کمی کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے اور اس ہینٹا وائرس کے ذریعے سے انسان کے فیپنوں میں سیال بھر جاتے ہیں اور اس کے نتیجے میں ابتدائی مرحلے میں ہی انسان کی موت واقع ہو سکتی ہے کریم اللہ سے دعائے کہ خداوند متعال تمام مسلمانوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں